میں گزارش کرتا ہوں قائدیوان سے کہ ان کو ایک سپوس کریں ان کے خلاف کاروائی کی جائے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کسی بھی آپ سندھ کے سائل کو دیکھیں وہاں پہ وائرنٹ کی استعمال قانون سازی ہوئی ہے سختی سے عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو گوادر میں سات پاکستانی وریب مزدور شہید کی شہادت کی برپور مزمت اور لوائکین سے ازار امدردی کرتے ہیں پہنچائیں گے اس کے بعد ایک خرات آدمی مولانا صاحب نے پیش کی ہے خلوشتان کے لوگ پورے دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جہاں ذرا ان پر بھی بات کرنا ضروری ہوتا ہے ٹرانسپر پوسٹنگ کے حوالے سے ظہور صاحب نے تفصیل سے بات کی میں مزید میرے خال سے اس پر بات نہیں کر سکتا ہوں میں اپنا یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا اپنا بھی علاقے کا جو ڈپٹی کمیشنر ہے جس دن اس کی ٹرانسپر پوسٹنگ ہوئی ہے میں نے اسی دن اس کو دیکھا ہے اس سے پہلے نہ اس کو دیکھا ہے نہ وزیراعلہ صاحب کو اس کا نام دیا ہے اسی دنوں اسی طرح میرے ڈسٹک میں مختلف جو پچھلے گورنمنٹوں میں جن کے ساتھ ایڈیشنل چارجز دے میرے کئی بغیر ان سے لے گئے یہ گورنمنٹس کا مسئلہ ہے وہ اگر کئی کمی بیشی آگئی ہے جو وزیراعلہ صاحب کی پولیسی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک دو ڈسٹک میں اس طرح کی معاملات سینئر جونئر کی ہوئی ہیں ایسے ہوئے البتہ میں خیرہ ہوں کہ آپ دوستوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ہمارے مہروان ہیں دوست بھی ہیں ہمارے بوس بھی ہیں لیکن ان چیزوں کا ہم سے بھی نہیں پوچھے باقی جو زمیندار ایکشن کمیٹی کے اس حوالے سے کا کل سے وہ باہر رہے ہیں میر شویب نوشیروانی جو ہے ہمارے فائنانس منسٹر پورا دن کل سے آج ہم آئے بھی اسی مسئلے پر کہ میں ایزے فائنانس منسٹر وزیر اعلیٰ صاحب کو بتا چکا ہوں کہ جتنا مجھ سے تعاون اس سے بھی ایکسٹرا جس پر وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہمارے حکومت کی طرف سے ہمارے لوگ ہیں صوبہی حکومت کی طرف سے آپ جو سکتے کریں وفاقی حکومت ہم سب کی اس میں ہے اس کو ہم ضرور جا کے ان کو وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں ضرور ان سے جا کے بات کی جائے گی ظاہر ہے اتنا پیسہ ولوشتان کے پاس نہیں ہے کہ پھر واقی حکومت کے پیسے بھی ہم دیں باقی جس طرح آپ نے پرانے بجٹ کے حوالے سے بات کی دیکھیں آپ نے خود کہا کہ یہ ایم پی اے یا نمائندے کے پیسے نہیں ہیں یہ علاقے کے لوگوں کے پیسے ہیں علاقے کے پیسے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے ایک ظلہ گوادر میں پورے بلوشتان کا کتنا فیصد پیسہ لگا ہوا ہے اسی علاقے کے لوگوں کے لیے لگایا گیا ہے باقی ترقی کے عمل کے وہ ہم اس لیے آج تک پیچھیں کبھی دمکی آنا ہم انداز میں بات نہیں کرتے ہیں کچھ ہمارے بائی بندوکیں بھی اٹھا کر لے گئے ہیں کہ آپ ترقی کر کے دکھاؤ ترقی کے خلاف بات کرنا میں سمجھتا ہوں ملک دشمنی ہے گوادر دشمنی ہے کوئی حکومت ادھر ترقی کرنا چاہتا ہے ہم اس ترقی کے خلاف لوگوں کو روڈ پر لائیں لوگوں کو سڑکوں پر لائیں یہ ادھر کے میرے خیال میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے اور صرف ایک سیاست ہے ہم اس سیاست سے اٹھ کر اپنے لوگوں کے اقیقی مسائل پر بات کرنا چاہیے دوسرے آج آپ کی قرارداد ہے اس کی ہم سب امائد کرتے ہیں یہ ہمارے جو ٹرالرز ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے خود کا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے جس قسم کے اقامات ہونے چاہیے انہوں نے ان اقامات کو دیا ہے آپ اس کے خود چشمدید گواہیں گورننس ابھی ایک ایک وزیر اعلیٰ صاحب نہیں آئے حکومت نہیں نہیں آئی ہے جہاں اس قسم کے معاملات ہوں گے اس میں جو ہے ہمارے ابھی فشریز کے پارلیمانی سیکرٹری صاحب بھی آئے ہیں ہم اپنے بائیوں کے ساتھ ہیں ان کے روزگار کا مسئلہ ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے حکومت کی جانب سے جتنی بھی اس کو سختی کرنی پڑی اور وہاں کے عوام کے منشاہ کے مطابق جو اقدامات اٹھانے پڑیں وہ انشاءاللہ حکومت ضرور اٹھائے گی بہت شکریہ